الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ املا باب قابل اتحاب حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بطارے پندرہ شبوال 1434 ہجری مطابق 22 اگست 2013 بروز جمعیرات شام نو وجہ احسا اسلامی سنٹر کے اس حال میں جس عنوان پر ہم سب سننے کے لئے اکھٹا ہوئے ہیں وہ عنوان ہے عمل برباد نہ کرو اس عنوان پر آج بطاب عام فرمائیں ہمارے مخلص استاد محترم شیخ فضیلت الشیخ عطا الرحمن صحیح حفظ اللہ پروگرام آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے جگری دوست برادرم محمد اسلم محمد مستقیم سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور وہ اکنا شریف پیش کریں محمد مستقیم سے گزارش کریں محمد مستقیم سے گزارش کریں کہ ایک لابی ٹاہلم میں آر بھی کو نا گیا باغ عالم میں عارفی کو نہ گیا کس کی آمد کا دنیا میں جنگ کا بجا کس کی آمد کا دنیا میں جنگ کا بجا ہو گیا کون دیرے میں جلوان و ماں ہر طرف سے جو یہ آ رہی ہے صداق مصطفہ مجتبہ مرحبا مرحبا یا حبیبِ خوہدہ مرحبا مرحبا یا حبیبِ خوہدہ مرحبا مرحبا گلشنِ دہر میں آئے پیارے نبی گلشنِ دہر میں آئے پیارے نبی فیل چاروں طرف ایک آجابِ روشنِ کھل گئی بے نواوں کے دل کی کلی کھل گئی بے نواوں کے دل کی کلی مصطفہ مجتبہ مرحبا مرحبا مصطفہ مرحبا مرحبا مصطفہ مرحبا مرحبا ہر طرف آمد آمد کی دھوم مچی ہر طرف آمد آمد کی دھوم مچی بل بلے خوش نارا نغمیں جانے لگی بل بلے خوش نارا نغمیں جانے لگی ڈالیاں اٹھے کے تازم کو جھک گئی 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 مصطفہ مجتبہ مرحبا 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 باغ عالم میں یا رب یہ کون آ گیا کس کی آمد کا دنیا میں ڈنکا بجا ہو گیا کون ندیرے میں جلگا نوما ہر طرف سے جو یہ آ رہی ہے صدا مصطفی مجتبہ مرحبا مرحبا مصطفی مجتبہ مرحبا مرحبا مصطفی مجتبہ ماشاءاللہ خبار و تعالی مصطفی مصطفی مرحبہ مرحبہ مہت بوٹ ماشاءاللہ بہت بچیلی ناسم کر آئیے اب ہم آج کے اصل پروگرام جو آج کا اندوان ہے عمل برباد نہ کرو اس پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں میں مکرم استاد محترم شیخ عالی جناب فضیلت الشیخ عطا و رحمی سعیدی حفظ اللہ تو دعوت دیتا ہوں وہ آئے اور اپنا خطاب پیش کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر و تحمل سے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق حطا فرمائیں اور شیخ محترم کو اچھی طبیعت سے پیش کرنے کی توفیق حطا فرمائیں اچھی طبیعت سے پیش کرنے کی توفیق حطا فرمائیں نحمده ونستعیده ونستغفره ونمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من سلول انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهدر الله فلا مغل له ومن يحرله فلا هادي له فاشهد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شريك له فاشهد ان محمد نعبه ورسول اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیه وسلم وشر الامور محدتاتها وكل محدتت بدا وكل بدات دلالة وكل دلالة في نار اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَكْ اِنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ حاضرینِ مجلس اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں ہر قسم کی تعریف اور حمد و سنہ کے لائق وَوْوَحْدَهُ لَا شْرِيكْ اللہ رب العالمین ہے جو اپنے ہر فیصلے میں حکیم اقتعابی مثال ہے جس کی نعمتیں اور احسانات ہم بلوں پر انگت اور بے شمار ہیں بعدہو صلاة و سلام کا پیشو بہا نظرانہ پیشو اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں اور سارے رسولوں پر اور خاص طور پر ہمارے آخر نبی احمد مجتبا محمد مصطفی شافع محشر صاحب حوضو کوتر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرین کرام آج بطاریق پندرہ شدوال سن چودہ سو چودہ سیجری مطابق بائیس اگست سن دوہزار تیرہ شامنو بجے آسا اسلامی سنٹر کے حال میں جس موضوع پر کچھ کہنے اور سننے کے لیے ہم سب تک تھا ہوئے ہیں وہ موضوع ہے عمل برباد نہ ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو بڑا مہربان ہے تو ہی توفیق دینے والا ہے اپنی توفیق کے ذریعہ ہمیں اس موضوع پر کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو غور سے سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں درادرم اسلم نے چھما دینے والی ناک پیش کی اور اگر وقت رہا تو اس کے اُلٹا ہم اخیر میں درادرم مستق حمد صاحب سے سور فاتحہ کے نظم کی شکل میں ترجمہ سنیں گے لہٰذا مستق بھائی تیار ہے ہمارے سامنے موجود آج کا عنوان ہے عمل برباد نہ تو سامعین کرام دنیاوی دولت جو انسان کماتا ہے اگر اس کے بس میں ہو تو اپنی ساری کمائی ہمیشہ اپنے سامنے رکھ کے دن کو تسلی پہنچائے اور اس میں سے ایک حلاللہ ایک پیسہ بھی خرچ نہ کریں گے اپنی کمائی میں سے ایک ریال ایک روپیہ بھی زائے اور برباد نہ کریں گے منچوں کی مجبوری ہوتی ہے کھانے کی ضرورت ہے اس لئے کھانے کے لئے خرچ کرتا ہے پہننے کی ضرورت ہے پہننے کے لئے خرچ کرتا ہے دنیا کا ہر انسان اپنی دنیاوی دولت کو زائے اور برباد کرنے سے ہر ممکن طریقے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اور جیسا کی خادصہ نے عرض کیا اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو ایک دکا بھی وہ خرچ نہیں کرے گا برباد نہیں کرے گا زائے نہیں کرے گا کھوئے گا نہیں اور دنیاوی دولت کی حفاظت کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے چاہے وہ حکومتیں ہوں یا باشندیں ہوں چماعتیں ہوں یا افراد ہوں مرد ہو یا عورت ہا لیک یہاں تک کی چھوٹا سا بچہ جس کو آپ نے ایک ریال دیا ہے وہ بھی اپنے پیسے کو دنیاوی سمایا اور دولت کو حفاظت سے رکھتا ہے کسی کے ہاتھ میں دیتا نہیں اور اگر کوئی اچکنا چاہے کوئی چورانا چاہے جتنی اس کے جسم میں توانائی اور طاقت ہے وہ ساری توانائی اور طاقت وہ اپنے ایک ریال کے بچانے میں لگا دے گا نہیں بچا پائے گا روئے گا چلائے گا کیونکہ اسے حسرت ہوتا ہے کیونکہ اسے افسوس ہوتا ہے کیونکہ اسے تکریف ہوتی ہے کہ ایک روپے جو میرے والد نے مجھے دیا تھا آپ ایک چور لے گا صحیح باتیں کی نہیں ہیں لیکن اللہ کے نیک بندے اللہ کے متقی بندے دنیاوی دولت کی بھی ہر ممکن حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ اس دولت کی بھی حفاظت کرتے ہیں اس سرمایہ کی بھی حفاظت کرتے ہیں اپنی اس کمائی کی بھی حفاظت کرتے ہیں جو سرمایہ اور دولت اور کمائی اس دن کام دے گی جس دن نہ کوئی دولت لفع بخش ہو سکتی ہے اور نہ خیص و اقارب اور اولاد سود مند ہو سکتے ہیں حضرین اکرام عمل برباد نہ کرو یہ بڑا اہم موضوع ہے اور آج کے اس پروگرام میں وہی ساری باتیں ہیں تو بہت ساری لینے اختصار کے ساتھ چونکہ آخر میں ہمیں عمد بھی سنی جائے اختصار کے ساتھ کن باتوں کو ہم رکھنے کی کوشش کریں گے جو افصل سماج اور معاشرے کے اندر انسانی سوسائیٹی کے اندر پائی جاتی ہے میرے قابل احترام ساتھیوں اللہ تعالیٰ آپ سب پر ہم سب پر رحم فرمائے ہم سب کی نیتیوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کے دناہوں کو درگزر فرمائے اور اس کے عبادت میں انسان ہونے کی وجہ سے جو کوتاہیاں اور سستیاں ہو رہی ہیں اللہ ان کوتاہیوں کو دور فرما دے آمین یا رب حالی ابھی چند دن پہلے جو مہینہ ہم نے اور آپ نے گزارا ہے رمضان مبارک کا مہینہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہر خاص و عام نے ہر مرد و عورت نے اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہر طرح کی نیکیاں کرنے کی کوشش کی رمضان کے روزے رکھے پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کی افتار کر آیا صدقات و خیرات کیا قرآن کی تلاوت کی اور اگر اللہ نے توفیق دی تو اس نے رمضان میں حج کا سواب حاصل کرنے کے لئے عمرہ بھی کیا بھلائیوں کا حکم دیا برائیوں سے روکے اور ہر اس گناہ سے ہر اس غلطی سے ہم اپنے آپ کو دور رکھے جو حرام ہے ناجائز ہے جس سے ہماری نیکیاں کم ہو سکتی ہیں جس سے ہمارے گناہ پر سکتے ہیں یا جس سے رمضان اور رمضان اتارنے والے رب کی گستاقی ہو سکتی ہے بہت ہی ایمانی ماحول تھا مسجدیں لبالب بھری رہا کرتی تھی کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا تھا تو کوئی صدقات و خیرات کرتا ہوا نظر آتا تھا تو کوئی اسٹار کرتا ہوا نظر آتا تھا کوئی احرام پہنے خانے کعبہ کی طرف بھاگا ہوا چلا جا رہا تھا اور کوئی مسجد کے اندر ہاتھ اٹھا کر کے یا اپنے روم کے اندر ہاتھ اٹھا کر کے رب سلجلال سے لو لگائے ہوئے نظر آتا تھا گرگر آتا ہوا نظر آتا تھا روتا ہوا نظر آتا تھا اور ہر ایک اس دھن میں نظر آتا تھا جسے اللہ کی توفیق ملی کہ نیکیاں کتنی ہمیں کٹھا کر لیں کم ہے نیکیاں کٹھے کرنے میں کوتا ہی اور سستی نہیں کر رہا تھا یہ اکثر لوگوں کی حالت تھی اللہ تعالی نے رمضان مبارک میں جن نیکیوں کے کنے کی توفیق ہمیں بخشی ہے رب سلجلال تو الحمالرحمین ہے ہماری ان نیکیوں کو قبول فرما لے اور جو کوتا ہیاں ہوئی یا ہو رہی ہیں رب العالمین تو معاف فرما دے تو عفو در مزر والا آئے حضرین کرام رمضان آیا گیا عید کی نماز ہم نے پڑھی عید کے گلے ہم ملے عید کی خوشیاں ہم نے منائی جو اللہ تعالی نے اور جس طرح اللہ تعالی نے توفیق دی لیکن ہر قلب مومن کو ہر مسلمان دل کو اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے اور ریسرچ کرنا چاہیے دھیار دینا چاہیے کہ رمضان مبارک کے اندر جو ہمارا ماہور تھا جو ہمارا ایمانی جوش تھا جو ہم نیکیہ کرنے کی طلب اور امن اور کچھ سے کر رہے تھے کیا رمضان مبارک کے بعد وہ چیزیں بلقرار ہیں نہیں ہم نے ایک مہینہ باجمہ ترابیح کی نماز ادا کی ایک مہینہ رمضان کے فرض روزے رکھے گرمی کا موسط تھا بھوک بھی لگی پیاز بھی لگی سب کچھ ہم نے برداشت کیا ہم نے اپنی گاری کمائی میں سے صدقات و خیرات بھی کیا چند منٹ چند گھنٹیں نکال کر ہم نے قرآن کی تلاوت بھی کی اور اپنے دنوں کو دوسرے مسلمانوں کے خلاف حسن سے کینہ سے کپٹ سے چھل سے پاک بھی رکھا کیا وہ چیز آدمی برقرار ہے کی نہیں اگر یہ برقرار نہیں ہے تو یہ سمجھ لیں کہ بھوک و پیاس اور خطاوت کے علاوہ ہمیں کچھ نصیب نہیں ہوا ہے بھوک و پیاس اور خطاوت کے علاوہ ہمیں کچھ نصیب نہیں ہوا ہے کیونکہ نیکیوں کا اثر بندے کے دل و دماغ پر اس کے اخلاق پر اس کے عقیدے پر اس کے معاملات پر اگر نہیں مر رہے ہیں تو بندہ یہ سمجھ لے کہ ہماری عبادت کی ادائی میں کہیں کبھی تھی یا ہم وقتی طور پر حرب سے قریب ہوئے تھے حاضر کرام اسلامی بھائیوں کیا ہر ایک غور پر سوچیں کہ ہماری نیکیاں باقی ہیں یا ہماری نیکیاں برباد ہو گئی ہم نے جو رمضان کے اندر نیکی کی ہے وہ ہماری نیکیاں باقی ہیں یا ہماری نیکیاں برباد ہو گئی اور اس بات کو کہنے والا بھی اور سننے والے بھی اور دنیا کے سارا وہ انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں انہیں یقین کے ساتھ یہ بات جان لیجئے کہ ایمان کی جو قیسیت رمضان میں ہماری تھی خوف ارہی کی جو قیسیت اللہ سے جنہی کی جو قیسیت رمضان میں ہماری تھی فرض عبادت یا نفری عبادتوں کے ادائی گی کے بارے میں چشپی کی جو قیسیت رمضان میں تھی اگر وہ قیسیت کانٹینیو برابر لگاتار جاری ہے تو وہ امید رکھے رب جلال سے کہ انشاءاللہ عزیز رمضان مبالک کی ساری ایمانی اور دینی محنتیں اس کی قبول ہو گئی اور اگر فرق آ گیا مدھم پڑ گئے ہم ایمان کی روشنی کی لو مدھم پڑ گئی وہ جنہ رہ گیا ہمارے دلوں میں رب کا جو رمضان میں تھا رب کا وہ احتلام اگر ہمارے دلوں میں نہیں رہ گیا جو رمضان میں تھا کہ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے ایک وقتی طور پر رب کو خوش کرنے کی کوشش کی اور یہ حدیث یاد رکھے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر الاعمالی ادو موہا سب سے بہتر عمل وہ ہے سب سے بہتر عمل وہ ہے جسے برابر کیا جائے جسے کانتی نہیں کیا جائے جسے لگاتار کیا جائے حازم کرام اور اسلامی بھائی پہلی بار ہم یہ یاد رکھیں اور کبھی نہ بھولیں کہ جب اللہ تعالی کسی بھی بندگی اور عبادت کی توفید دے دے تو اس پر رب کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس عبادت کے قبول ہونے کی دعا کرنی چاہیے اس عبادت کے قبول ہونے کی دعا ہونی چاہیے اور جب آپ بزرگان دین صلف صالحین کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے صلف صالحین میں سے بزرگوں میں سے بہت سارے لوگ رمضان مبالک سے چھ مہینہ پہلے رمضان پانے کی دعا کرتے تھے اور رمضان کے بعد چھ مہینہ تک رمضان کے اندر کی گئی نیکیوں کے قبول کرنے کی جس دل میں جان جاؤں ذرا خوش سنیے گا جس دل میں جان جاؤں کی ایک وہ سجدہ جو ہم نے رب کی رضا کے لئے کیا ہے وہ قبول ہو گیا تو میں دعا کروں گا کہ اسی دن میری موت ہو جائے سجدہ جو ہم نے رب کی رضا کے لئے ایک سجدہ کیا ہے اور پتا جان جائے کہ رب نے قبول کر دیا ہے تو میں اسی دن خواہش کروں گا کہ میں موت واقع ہو جائے میں مر جاؤں گا اسی لئے علی رضی اللہ تعالی نے وہ کہا کرتے تھے کہ نیکیوں کے عدہ کرنے کے ساتھ ساتھ نیکیوں کے قبول ہونے والی چیزوں پر خیال لکھئے جن چیزوں سے نیکیاں قبول ہوتی ہیں ان چیزوں کا خیال لکھے کیونکہ نیکیاں آپ نے کی اور اگر نیکیاں شرط قبولیت نہ پا سکیں قبول نہ ہو سکیں تو محنت اکارت چلی گئی کمائی برباد ہو گئی اور تھکاوٹ کے علاوہ کچھ نہ جائے حضرت اکرام علیہ السلامی بھائیو اللہ تعالی نے سور مومنون کے اندر سور مومنون کی آیت نمبر ساتھ کے اندر بیان فرمایا ہے والذین یکتونا ما آتو وحلوبم وجلہ انہم الہر غد بہم راجعون اللہ تعالی نے سور مومنون کے اندر مومنوں کی قیفیت بتلائی مسلمانوں کی اور مومنوں کی قیفیت اور حالت بتلائی اللہ تعالی سماتا ہے اور جو لوگ اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَا بندگی کرتا ہے رب کو خسکتے کی حل ممکن کوشش کرتا ہے اس کے باوجود جرا رہتا ہے کہ کہیں ہمارا عمل رائے گا نہ ہو جائے کہیں ہمارا عمل برباد نہ ہو جائے مومن کو اپنے عمل پر اپنی نیکیوں پر اللہ تعالی کی جانے سے جو عبادت کرنے کی توفیق نہیں ہے اس پر فخر نہیں کرتا اس پر گھمن نہیں کرتا اس پر اکراتا نہیں نیکیاں کرنے کے باوجود نمازیں پڑھنے کے باوجود صدقات و خیرات کرنے کے باوجود روزے رکھنے کے باوجود ترابی کی نماز رہا کرنے کے باوجود قرآن کی ترانب کرنے کے باوجود کعفہ ہوا ہوتا ہے دہلہ ہوتا ہے اور خوفزدہ ہوتا ہے کہیں میری نیکی برباد نہ ہو جائے کہیں میری نیکی فکڑا نہ جائے اور ہمارے رب کے پاس تو ہر حال میں جانا میرے پیارے بھائیوں اور ساتھیوں جب یہ آیتِ کریمہ اتری تو امہ آئیشہ رضی اللہ قال عنہ نے اللہ کے رسول سے سوال کر بیٹی ہے پوچھ بیٹی کہ اللہ کے رسول آیتِ کریمہ میں آئے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کے باوجود ان کے دل دیرے ہوئے ہوتے ہیں ان کے دل کپ کپ آئے ہوئے ہوتے ہیں خوفزدہ ہوتے ہیں درے ہوئے ہوتے ہیں یہ گرنے والے کون لوگ ہیں کیا وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں کیا وہ لوگ ہیں جو چوریاں کرتے ہیں کیا وہ لوگ ہیں جو بدکاریاں کرتے ہیں اور دوسرے گناہ کے کام کرتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو نہیں کیا کرنے کے بوجود گرے ہوئے ہوتے کیا چور لوگ ہیں کیا بدکار لوگ ہیں کیا زناکار لوگ ہیں کیا سراب پینے والے لوگ ہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں بلکہ اللہ سے گرنے والے وہ لوگ ہیں جو نمازہ پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں صدقات و خیرات کرتے ہیں اس کے باوجود اللہ رب العالمی سے جرے رکھتے ہیں کہ کہیں ہماری نیکیاں عبور مردود نہ ہو جائیں اور کہیں ہماری نیکیاں برباد نہ ہو جائیں اور ہماری کہیں نیکیاں عبور نہ کی جائیں تو اللہ حق رسول نے فرمایا کہ عبادت بندہ کرتا ہے لیکن اس کے باوجود رب سے جرہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کی عبادت پرباد نہ کر دی جائے رائے گا نہ کر دی جائے کیونکہ نیک لوگ اپنی نیکی پر اتراتے نہیں مومن لوگ اپنی نیکی پر فخر اور دھمن نہیں کرتے کیونکہ وہ مومن لوگ جانتے ہیں کہ عبادت پر فخر اور دھمن کرنا اپنے تارنامے پر فخر اور گھمن کرنا یہ اللہ سے جنے والوں کی پہچان نہیں ہے بلکہ یہ اللہ سے ندر لوگوں کی پہچان ہے اور اللہ تعالی انما یتقبل اللہ من المتقیم اللہ تعالی متقیوں ہی کی عبادت کو قبول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کس کی عبادت کو قبول فرماتا ہے متقیوں ہی کی عبادت اس آیتِ کریمہ کی روشتی میں میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں ہمیں اپنی نیکیوں پر اکرانا نہیں چاہیے ہمیں اپنے عبادت جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اس پر ہمیں گھمن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم گھمن کریں گے تو ہمارے نیکیاں برباد ہو جائیں گے عبادت کرتے رہیں بندگی کرتے رہیں رب سے جرے بھی رہیں کہ کہیں رب تھکرانا دے اور اس بات پر یہ دلی قیشتی بات ہے اور اس بات پر بھی ایمان رکھا ہے کہ اگر عبادتیں ہماری اخلاص کے ساتھ عدد ہوئی ہیں تو رب زلجلال قبول کرے گا میرے بھائیوں اور ساتھیوں عمل کو برباد کرنے والے اعمال بہت سارے ہیں لیکن سرے دست میں چند اہم اہم باتوں کو آج کے اس پروگرام میں بیان کروں گا جن کے پائے جانے سے عمل بلکل برباد کر دیا جائے گا رائے گا کر دیا جائے گا اور ہم ہلا کے برباد ہو جائیں گے عمل کو برباد کرنے والی چیزیں دو طرح سے ایک تو وہ چیزیں ہیں جن سے مکمل عمل برباد ہو جاتا ہے اس کا کوئی سود اور اس کا کوئی فائدہ اور نفع نہیں ہوتا بندی عمل کو برباد کرنے والے گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے ہیں جو بالکل نیکیوں کو جلا جاتے ہیں نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں اور آدمی نہیں ہتھا اور نیکیوں سے خالی ہو رہا تھا اور کچھ عمل ایسے ہیں جن سے مکمل نیکیاں برباد نہیں ہوتی لیکن نیکیوں میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کا عجل و سواب کم ہو جاتا ہے مکمل طرح سے نیکیوں کو برباد کر دینے والے اعمال سنیں کہ جنگے پائے جانے سے بلکل عمل دو کونڈی کا بھی نہیں رہے گا بلکل برباد ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا کہ جیسے ہم نے نیکیاں کی ہی نہیں ہے نیکیاں کی لیکن اگر یہ دو عمل ہمارے اندر پائے گئے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں تو ہماری ساری نیکیاں ساری بھلائیاں ایسے ہی ہو جائیں گے کہ جیسے ہم نے کیا ہی نہیں حیلہ کو برباد ہو جائیں گے نہیں سو بھرست ہو جائیں گے یہ میں نہیں کہتا ہے بلکہ آپ کا قرآن کرتا ہے سارے لوگوں کا یہ قرآن کرتا ہے سارے لوگوں کا حبیبی کی بھی دیا کہتا ہے سارے لوگوں کا محبوبِ لب کہتا ہے پیارے حبیب جنابِ محمد مصطفی صلی اللہ وہ عمل جس سے ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا دنیا میں اور نا مرنے کے بعد وہ ہے کفر اور شرک بڑے گوھر سے سنیے گا میرے بھائیو سارے بہت گوھر اور سنجیدگی سے سنیے گا کفر اور شرکِ اکبر کفر اور شرکِ اکبر وہ باپ ہے وہ غلطی ہے وہ گناہ ہے جس کے وجہ سے انسان کی ساری نیکیاں اکارت ہو جاتی ہیں برباد ہو جاتی ہیں کفر اور شرک وہ ماچس اور آب ہے جو آپ کے ساری نیکیوں کی چائم اور نیکیاں اتنی تابعہ میں ہو کی زمین پر رکھے اور آسمان تک اُن نیکیوں کے آخری صلحل پر ہکھائے زمین پر اپنی نیکیوں کو ہم رکھنا اور آسمان تک اُس کا صلح پہ جائے سارے زمینوں بھرگی نیکیاں ہمارے پاس ہے زمین کے نیچے جتنی بھی بہری اور بہری جگہ ہے خشکی اور طری جتنی جگہ ہے اُن جگہوں میں بھی ہم نیکیاں ڈھگیں اور ہماری نیکیاں پر جائیں جگہ کم پر جائیں اتنی ادل نیکیاں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ادل ہمارے پاس ہمارے عمل میں ہمارے عقیدے میں کفر پایا جاتا ہے شرک پایا جاتا ہے شرک اکبر بڑا شرک پایا جاتا ہے تو یہ شرک اکبر ساری نیکیوں کو ایک سکن میں ایسے ہی چلا کے خاک و برباد پڑے گا کہ جیسے کہ ہمارے پاس کوئی نہیں کیا ہم ہی نہیں اللہ حقالہ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ تعالیٰ کا حساب ہے وَمَا يَقْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَدِتَا عَمَالُ جس نے ایمان کا انکار کیا جس نے تفر کیا ایمان کے ساتھ جس نے تفر کیا کہا پھر دو طریق سے ہو جائیں ایک تعفر سنے سے رب کا انکار کرتا ہے ایک تعفر وہ بھی ہوتا ہے جو رب کو مانتا بھی ہے بلکی ماننے کے ساتھ ساتھ رب کی مخلوقات میں سے دوسرے کو بھی رب کا دوسرے کو بھی رب مانتا ہے پالنہار مانتا ہے مشکل کشا مانتا ہے حاجت روا مانتا ہے مدد کرنے والا مانتا ہے بگڑی بنانے والا مانتا ہے برکتہ مکاننے والا مانتا ہے اولاد لینے والا مانتا ہے اولاد لینے والا مانتا ہے نفع و نقصان کا مالک ہے کائنات میں تصرف کا مالک سمجھتا ہے سارے کے سارے ایسی لوگوں کی نیکیا حلاق و برباد ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نوٹ کا دیجئے اگر قلم ہے چاہتر کے تفسیر دیکھ رہی ہے اور پڑھ لیں گے سورہ مائتہ کی آٹھ نمبر پانچ وہ ہوا فی الاخرہ کی من الخاسری ایمان کے ساتھ کفر کرنے والا آخرت کے اندر گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا خسران مبین سے دوچار ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی پاک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی جس طرح تربیت بھی تھی اسی طرح اللہ کے نبی نے اپنی امت کی بھی تربیت دی یہ الگ بات ہے کہ امت زبانی دارہ وفادار نبی کا ہے اور حقیقت میں اصلی شکل میں وہ نبی کا باہی اللہ تعالیٰ نے میرے حجور ساتھ کی اپنے سارے نبیوں کی تربیت اس بات پر کی تھی کہ نہ رب کا انکار کرنا کبھی بھی کتنے بھی پورے حالات سے دوچارہ پر کتنے بھی خوشیاں آپ کو ملے نہ رب کا انکار کرنا اور نہ رب کے ساتھ شرک کرنا نہ رب کا انکار کرنا اور نہ رب کے ساتھ شرک کرنا چاہے جتنے بڑے حالات آئیں یا چاہے جتنے پھلے حالات آئیں اور یہ جانے رکھنا نبی کو مخاطب کیا نبی کے امتیوں کو مخاطب کیا قرآن کے اندر آسمان سے یہ وہی آئی نبی کو سمجھانے کے لیے نبی کو بچھانے کے لیے نبی کو پڑھانے کے لیے اور نبی کے امتیوں کو بتانے کے لیے لَيْنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْتَ تَنَّ عَمَلُوْا کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے عدل پرپاٹ ہو جائیں گے جا کے قرآن کا تجمہ پڑھو کسی کا بھی تجمہ پڑھو احمد رضا خان جو برائیوں کا سب سے بڑا عالم اور شرک کا سب سے بڑا بے رنگ کھانے والا اگر اس کی بھی تثیر ہوتا جائے پڑھ لو اور نہیں تو کسی بھی عربی جہانے والے پر اعتماد کر کے اس آیت کا تجمہ پڑھ لو کس کا مطلب کیا اگر تم نے بھی شرک کیا اے نبی تم ہمارے محبوب ہو تم شاکر محشر ہو صاحبِ حضورت اثر ہو تم سید الاولین مناخرین ہو تم عبداللہ کے دولارے ہو آیشہ کے نیت سوہر ہو تمہارے پاس ہمارا فرشتہ جبنی امین آتا ہے تمہارے اوپر ہم نے قرآن جائیسی عظیر کتاب داری ہے جس کتاب جائیسی کوئی کتاب دار کر کے پیس نہیں کر پائے گا تمہارا مقاب بڑا اوچا تم ولیوں پہ سردار تم نبیوں پہ سردار تم رسولوں پہ سردار تم انسانوں پہ سردار تم جمعہدار پہ سردار تم جنتوں پہ سردار لیکن یاد رکھنا یہ تمہارے رب کی بات ہے لئے اشرب کا لا يخضرحنا عمل اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل تمہاری سارے محنت یہ راتوں کا تحجب پڑھنا یہ قرآن کی تلاوت کرنا یہ توحید کا پھیلانا یہ قفص سے جہاد کرنا یہ اور یہ اور یہ تو بات ہو جائے گی کیونکہ میں رب ہوں کیونکہ اللہ اللہ ہے افتخار صاحبوں کے پڑوسی اثنان اللہ اللہ ہے اللہ رب ہے اللہ مستارکل ہے اللہ حجید میں قدر اکھنے والا ہے اللہ کی علوہیت میں اللہ کی عبودیت میں اللہ کی عبادت میں اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی بھی مخلوق کو چاہے وہ مخلوق اللہ کے نگاہ میں اوچھا اور مخلوق رکھتا ہو یا آپ کی نگاہ میں اوچھا اور مخلوق رکھتا ہو کوئی بھی مخلوق اس مخلوق کو اللہ کے برابر سمجھو گی اللہ کا جو حق ہے وہ حق کسی بھی مخلوق کو دوگے تو تمہارا ہمیشہ ہمیشہ اس کے لئے چکانا چہند بنے گا اور جنت کی خصبو بھی نہیں پاؤ گے مخلوق شکباللہ فقط حرم اللہ علیہ الجنہ ومعباہ النار ومانداری من انسان لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں اللہ کے باستے اللہ کے باستے دینِ اسلام کو سچ مانتے ہوئے اس دن کے آنے سے پہلے جس دن قبض حملتہ دیا جائے گا مندرہ نتیر آئیں گے اور جہنم کے کھرکے آنے تو تھوڑی جائیں گی یا جگر بھی کھرکے تھوڑی جائیں گے شرک اور شرک کے تمام رسم و رباس سے شرک کے تمام اٹھوں سے شرکیاں ساری جماعتوں سے شرکیاں سارے کاموں سے توبہ کر لو آگ مان لو ورنہ کل پشتاؤ گی جس دن کے پشتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور جن تک قوحید کی دعوت پہنچتی ہے قداد اللہ کی دعوت پہنچتی ہے سمجھ میں بھی آ گیا ہے لیکن خاندان میں زدیتوں جیسے یا کسی پیر اور سفیر کے مریض ہونے کو جیسے شرک کو نہیں چھوڑتا شرک کا دامن نہیں چھوڑتا شرک کرتا ہے توبہید کی دعوت دینے والوں کو گالیاں دیتا ہے ان پر آوازیں چست کرتا ہے ان کی توبہید نہ پھائلے پائے بندے بیڑیاں جالتا ہے اور رکاوٹے جالتا ہے وہ یقین کر لیں وہ یقین کر لیں اس کے رب نے یہ حکم دیا ہے اس کے رب نے اسے سنایا ہے اس کے نبی نے یہ سنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب کوئی شرک اکبر کر کے آئے گا تو اللہ اسے واقعی ہے دنیا میں توبہ کے چانسز نہیں دنیا میں شرک جو کیا ہے شرک کر کے جو دناہ کیا ہے توحید کو اپنا کر کے توحید کے تقاضہ اور چاہت کو بھوری کر کے اپنے شرک پہلے جس قناہ کی سزا اسے ملے گی وہ شرک ہے اور اس کے شرک اور تفر کا اس پر اتنا برا اور بھیانت اثر ہوگا کہ جب فرشتہ منپرانکیر پوچھے یہ بھر رب کا تیرا رب کون ہے اللہ کے قسم و جواب نہیں کہہ پائے گا کیونکہ رب کی بہتانیت پر دنیا میں ایمان ہی نہیں ہے جب فرشتہ پوچھے گا ماں بھی لکا تو یہ نہیں کہہ پائے گا کہ میرا دین اسلام ہے وہ کہے گا میرا دین چشکیوں کا دین تھا برنیوں کا دین تھا کفریوں کا دین تھا مشرکوں کا دین تھا وہ نہیں کہہ پائے گا اسے کفیق نہیں ملے گی رب زلجلال کی طرف سے کہ وہ یہ کہلے کہ دین اسلام میرا دین اسلام ہے جب اس سے پوچھا جائے گا جو شرک لے کر کے گیا ہے جو کفر لے کے گیا ہے مر گیا شرک کی حالت میں مر گیا کفر کی حالت میں جب اس سے پوچھا جائے گا من نبی یوہا تیرا نبی کون ہے تو نبی کا جب مانتا ہی نہیں تھا نبی کو نہ مانتا تھا نہ نبی کی مانتا تھا نبی کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایز بیلاد نبی منا لو بارہ اصاب منا لو اور خلوے پورے کھانے کے لیے یہی ایز منا لو یہی ایز منا لو نبی پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے بیرے ساتھیو بسد خلوص بڑی محقبت کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ آپ ساتھ کی بہت آدھر اور عزت کہتا ہوں نبی پر ایمان لانے کا مطلب نہیں ہے کہ جب نبی کا نام آئے تو انگوٹھا چوم لو اور یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک بھڑے جھولی میری یا محمد لوٹ کر ہم نہ جائیں گے کھانی وہی جو مستوی آشحہ خود عبن کر اتر پڑا ہاں مدینے میں مصطفیٰ مطلب نبی پر اللہ کی قسم ہاشا وکاللہ ہاشا وکاللہ یہ نبی پر ایمان لانے کا مطلب نہیں ہے نبی نے جو کیا ہے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے مبارک عامل سے اپنے مبارک سفان سے اسے لے اور جس سے روکا ہے اسے روک جائے نبی نے توحید دیا ہے نبی نے ایمان دیا ہے نبی نے توحید کی ذاوہ کی ہے نبی نے ایمان کی ذاوہ کی ہے نبی نے صرف سے روکا ہے نبی نے قف سے روکا ہے اے نبی کے امتیوں معاف کریں گے ہمیں لیکن تہلی نہیں جئیے معاف کریں گے آج جب کوئی لا الہ اللہ بننے والا خانے کعبہ کو اپنا قبلہ بنانے والا قرآن کو اپنے ہدایت کا سامان ماننے والا مزاروں پر جائیں درگاہوں پر جائیں غراللہ کی عبادت کریں غراللہ سے مود رکھیں اسے سوچنا چاہئے کہ انہی لوگوں نے تو تیرے نبی کو مکہ میں مارا سچا کی غلط سچا کی غلط انہی لوگوں نے تو تیرے نبی کو جلا بطن اور دیش ودر کیا انہی مشرقوں نے انہی کافروں نے اللہ کے رسول کے صحابی خباب کے ساتھ کیا کیا آلِ حاصل کے ساتھ کیا سمیہ کے ساتھ کیا غزوِ خود میں کس نے لبی کے دعاق توڑے غزوِ خندق میں کس نے تیروں کی بارش کی انہی مشرقوں نے کیا انہی کافروں نے کیا جو رب کو رب مانتے تھے لیکن رب کی عبادت میں لات کو حبل کو منات کو عزت کو اور پہلے کے بزگان دین کو رب کی عبادت میں سبی کیا کے آتے تھے میرے بھائیو سب سے بڑا کناہ جو ساری نیتیوں کو اقارت کر دے گا ساری نیتیوں پہ برباد پڑھلو اس کو آئی سے سمجھئے حسانی کے لئے تھوڑا کرو اس دنگی نہیں لگا بارسفہ جانتے ہو حسان بھائی بارسفہ جانتے ہیں بارسفہ سابون ساری بھائی بارسفہ سابون جانتے ہیں بارسفہ سابون جانتے ہیں آپ لوگ پرے چہرے پہ ہاتھوں رکھئے بھائی آپ کے سر میں پورے بدل میں بہت بال ہو بڑا خوبصورت ہو بڑا مسئلت ہو اور ایک ہائی پاور کا بال سابنے والا سابون ایک بار لگا یہ پتا چلے گا کیا جسم میں بال نہیں رہی یہ ہے کفر اور شرک کی زیادہ مسار کفر اور شرک کفر جس عمل میں پایا گیا اس عمل کی ہوئی سے بھی زیادہ کوئی حقیق نہیں رہی تو میرے بھائیو کفر اور شک اور اللہ کے رسول نے فرمایا اگر آپ کا ایمان ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان ذکرائیں آپ کا اس بات پر ایمان ہے یا تو تم ثابت کرو کہ یہ نبی کا فرمان نہیں ہے اور اگر مانے رہے نبی کا فرمان ہے کہ اس کو سمجھ رو اور سمجھا دو اپنے مریدوں کو اپنے مجاوروں کو اور غیر نظاہ کی دہائی دینے والے ہر حسان کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کہتا ہے ہنا اگنا شرکا ہن شرک میں شرک کرنے والوں کے سارے شرکا سے جن کو جن کو بھی میرے ساتھ شرکت میں ان سے نسپ رہ ہوں ہندی باشر میں میں ان سے بے نیاز ہوں میں ان سے بے سروکا ہوں مجھے کسی کی ضرور نہیں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا مَن عَمِلَ عَمَلًا اَشْرَقَ فِيهِ مَعْرُوب مَعِيَ غَيْرِ اللہ تعالی کہتا ہن سے خدسی ہے اللہ تعالی کہتا کہ میں سارے شرک کرنے والے کے تمام سرکا سے بے نیاز ہوں پلجھار لیا ہوں ہم سمجھا گئی اللہ نے سارے مشرکوں سے سارے سرکا سے جن کو اللہ کے ساتھ شرکت ہے چاہے ہو خادمہ اندونین چشتی رحمت اللہ علیہ ہو یا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ہو یا کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح نبی کے رسالت پر عطا رحمان سعیدی کا ایمان ہے اسے طریقے سے اس بات پر ایمان ہے کہ ہمارے نبی کا یہ فرمایا ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ خلق ہے میں سارے شرکنے والوں کے سرکا سے بے نیاز ہوں اور سن لو مَن عَمِلَ عَمَلًا مَن عَمِلَ عَمَلًا اَشْرَتَ فِيهِ مَعِهِ غَيْرِ طرق ہوشی جس نے کوئی بھی عمل کیا اور اس عمل کے اندر دوسرے لقصی سوچے جس نے کوئی بھی نیکی کی اور اس نیکی اور عمل اور عبادت کے اندر میرے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرے علاوہ کسی کو شریک کیا یہ نہیں کہا میرے نبی کو چھوڑ کر کسی کو شریک کیا خواجہ کو چھوڑ کر کسی کو شریک کیا براؤ والے کو چھوڑ کر کسی کو شریک کیا کچھا اچھا والے کو چھوڑ کر کسی کو شریک کیا یا بہرائج والے کو چھوڑ کر کسی کو شریک کیا یا پاک پچھن والے کو چھوڑ کر کسی کو شریک کیا یا عجمیر والے کو چھوڑ کر کسی کو شریک کیا یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے سن لو کان کھوڑ کر کے تو اند وہ نعمت ہے جس کے بدونہ ساری نیکیا قبول کر لے گا رب زر جلال اور کفر و شرق وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے ساری میکیاں بلباد نہ دے گا رب زر جلال بڑا غیرت مند ہے آپ کا رب بڑا غیرت مند ہے بڑا باہیا ہے وہ یہ دوارہ نہیں کرے گا تو اس کی وحدانیت اور تحید کی چادر کو کوئی پھاڑے چجائے کی نظر نہیں اللہ کہتا کہ جس نے کوئی بھی عمل کیا چاہے وہ نماز ہو روزہ ہو صدقہ کوئی بھی عمل کیا اور اس عمل میں میرے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ میرے علاوہ کسی کو شریک کیا تو میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا اس کے عمل کو بھی چھوڑ دوں گا پلہ جھار لوگا رب نے شرق سے پلہ جھار لیا لہذا کفر اور شرق وہ عمل ہے جس سے رمضان کے سارے روزے برباد ہوجائیں گے اگر ہم کفر اور شرق پھلے کر کے رکھیں ہاں حاضر ہوں گے صدقہ کو خیرہ یہ طرح بھی چاہے وہ نئس رقات پڑھو اور چاہے بیس رقات پڑھو چاہے دس رقات پڑھو چاہے دوری راعت پڑھو چاہے تم پڑھو ماتے پتی کا ہو چہرے پہ باری ہو جبوں دستار ہو بڑی بڑی توپیاں ہو ہاں کو میں سرمی ہو ہاتھ میں تسبیح ہو اور اندر اندر کام کرتے جاؤ یہ ساری نیکیاں شرق اور کفر کا سامنے پر پاک ہو جائیں گے اتنا خطرناب چیز ہے ہمیں کافروں سے محفوظ رکھیں اللہ تعالی ہمیں مشرقوں سے محفوظ رکھیں حلال عالمین تو کافروں اور مشرقوں کو بدایت دیں اور نائے تو اسے نمت لیں میرے پاس میرے لئے تو ہی آئے میں تیرے قلمہ کا اقرار کرنے والا ہوں حلال عالمین تو توحید کی تابت دینے والوں کی حفاظت کرنا مشرقوں ودایتیوں اور کافروں کے شرق پسندی سے آمین حضر اکرام عمل کو برباد کرنے والا دوسرا عمل شرق کا چھوٹا بھائی کیا ہو سکتا ہے بداعت کیا ہے بداعت بداعت وہ گناہ بداعت وہ غلطی ہے کی جس عمل میں بداعت پائی جائے گا یا جس کے عقیدے میں جس کے عمل میں بداعت پائی جاتی ہے وہ عمل برباد کرنے والا گناہ عمل برباد ہو جائے گا اللہ کے رسول اکرام صلی اللہ نے فرمایا جس نے ہمارے اس حکم میں کوئی نئے چیز گڑھ لی جیسے حسد و انہ محمد رسول اللہ جس نبی کا نام ازان کی اس قلمے میں آلہ ہے اس نبی نے اپنے امتیوں کو حکم دیا ہے کہ اسی لفظ کو ازان کے بعد دہراؤ اشد و انہ محمد رسول اللہ کہو یہ نبی نے کہی لے کہاں سے انہوں نے نہیں جا کریا کہاں سے انہوں نے نہیں جا کریا کہ نبی کا گئے بھی تو جمعہ کے دن ایک بار امام نے کہنا دونگی کرنے لیں لاؤے تو ثابت کرو صحیح یدید سے قرآن کے کسی آیت کریمہ سے یا نبی کے کسی صحیح فرمان سے کہاں سے تم کہاں سے تم نے پڑھ گیا کہ ہر محجل میں یہ بدعہ کی درود پڑھو درود تاج درود ہزاری درود رکھی کھڑے ہو کے بیٹ کر کے کہاں سے اجازہ کریا تو میں نبی سے زیادہ محمد ہے نہیں نہیں نبی سے محبت کی ہمارے عبد وقر کو عمر وقمان و صحابہ کرام کو نبی تیسے نبی دیکھی نبی کو چلتے پھٹے دیکھا نبی اس کو پڑھاتے ہو جس نبی نے جس نبی نے درود پڑھا پڑھنے کا حکم دیا جس قرآن میں نبی پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا گیا اس قرآن میں اس نبی کی سنت میں یہ کھڑے ہو کے درود تاج درود لکھی درود ہزاری اور ماں نے کونسی درود یہ نبی نے نہیں فرمایا اے تمہارے دھپو سراباس فرادیوں نے جو نبی کے سنت کے دشمن ہیں جو نبی کے حدیث کے دشمن اور اپنے ریمیٹ اور جیب اور شرمگاہ کے دوست ہیں ان لوگوں نہیں چاہتے ہیں میرے بھائیوں ساتھ جس طریب نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں ایسے برائیاں نیکیوں کو ختم کردی ہیں شرک اور کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ بدعت ہے کیوں سب سے بڑا گناہ بدعت ہے ہاں وصیم صاحب شرک اور کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ بدعت تو ہے اس لیے کی اس لیے کی بدعت کرنے والا نبی پر فرمت لگا رہا اللہ فرمت لگا رہا بدعات کرنے والا اللہ پر تحمل لگا رہا ہے نبی پر تحمل لگا رہا ہے جبلیل پر تحمل لگا رہا ہے وہ کیسے عرضہ ایسی بات ہے جس چیز کو اللہ نے نہ اتارا نہ جبریل لے کر کے نبی کے پاس آئے اور نہ نبی نے پیان کیا اس کو تو دین کہہ رہا ہے تو بدعات کم پر لگایا کی نہیں تحمل لگایا تحمل لگایا کی نہیں تحمل لگایا جو اللہ نے دین نہیں کہا جبریل نے دین نہیں لے کے آئے اور جس کو نبی ندیم نے کہا تو اس کو دین سمجھ رہا ہے سمجھ رہا ہے اور اس کے خلاف اگر کوئی بولے تو گانیاں دے رہا ہے وہ حبرات ہے کر کے اس کے سارے حسنات کو تو بھول کرنے اس کو گانیاں دے رہا اس پر فتوے لگا رہا اس کے خلاف پروگنڈے کر رہا اس کے خلاف اپنے خرم کی طریقے سے ساری آوازیں اٹھا رہا جبکہ تو نبی پر تحمل لگانے والا ہے انہیں اپنا چھرام ہے یہ کہا تو نبی پر تحمل لگانے والا ہے تو اپنے قرآن پر تحمل لگانے والا ہے تو اپنے جبیلی احمیل پر تحمل لگانے والا ہے اور اس سے بلکہ اپنے رب پر تحمل لگانے والا ہے کیونکہ نبی نے اللہ نے ساری چیزوں کو نبی اتارا اسی لئے تو یہ بدار چہی رہی اسی لئے تو یہ چیزیں کیا چہی رہی اے وہ اید ملاد نبی ہو یہ میراج ہو بارہ وفات ہو سب بارات ہو انگوٹھا چونہ ہو وزمِ گردر پہ مسیح کرنا ہو اور یہ کرنا ہو وہ کرنا ہو وہ کرنا تو بیتر عمل کو کلائے گا اور برباد کر دیتا ہمیں بھائیو سنو ہمیشہ یاد رکھنا کہ نبی کا احترام اللہ کے یہاں کتنا ہو ذرا سنیے کہ میرے بھائیو ساتھ اور جب تھک جائیے گے تو بتا دیجئے کہ مولانا آپ بھی تھکے لگتے ہیں بیٹھ جائیے گا آنے سنانے کے لئے آیا ہوا اللہ تعالیٰ مجھے حق بار سنانے کی طور پر اور اچھے انداز میں سنانے کی طور پر اور ہم سب کو سمجھنے کی طور پر اور اس کے اندر اپنے لئے خیر محسوس کرنے کی طور پر اللہ آمین کو ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جب اس حال سے نکال تو اس حال میں نکال کہ ہم سارے لوگوں کے دلوں سے خاص طور پر کفر و شد اور آپ کو سارے گناہوں کے کرنے کا جذبہ ختم ہم توحید والے ہو جائے ہم سنت والے ہو جائے نبی کا احترام سنو تمہیں کیا دانو نبی کا احترام کرنے والا تمہیں کیا دانو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو نبی کے محقت کے دم بھرتے ہیں تمہیں کیا دانو نبی کا احترام کرنا تم نے تو نبی کے دیل میں نئی نئی چیزیں بڑھ دی نبی کا احترام کرنے والا وہ آدمی جانتا ہے جو قرآن اور حدیث کو ماننے والا ہوتا ہے تم نے تو وہابی کہتے بھٹکا دیا اپنی آمان کو اٹھوا دیا اللہ کی پرانو حدیث کے ماننے والوں پر لگوا دیا ختمے کفر کے چاہے تم رضا خانی ہو چاہے چشتی ہو چاہے تم سہرورتی ہو تمہارا تو کام یہی ہے دلیل تو ہے نہیں سوائے بکباس اور ہنگامہ کے نبی کا احترام کیا ہے رب کی نگاہ میں اور اپنے کیا تعلیم کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ حجرات یہاں کچھ حفاظ اکرام بھی ہوں گے نہیں ہے تو یاد کر لیجئے نام سورہ حجرات کی آیت نمبر دو اور میں یہ تو یہ کہوں گا کہ پوری سورہ حجرات کی خاص پر ہر ایک کو تجمع پفسیت بنا چاہے سورہ حجرات کی آیت نمبر دو کہندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہا اللہ دین آمان ایم امین ایم امینو ایم امینو ایم امینو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہا اللہ دین آمان لا ترفعو اسواق کم فوق سوپ نبی نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی بند نہ کرو نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو اگر کہیں تم بیٹھے ہو جس میں آقا تشریف فرمائے سرورید عالم تاجدار مدینہ اگر تشریف فرمائے وہ کل بول رہے ہیں تو اس سے اونچی آواز میں نہ ان سے بات کرو اور نہ ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرو یہ قرآن نے نبی کا احترام ہمیں سکھایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلْ اور زور زور سے چیخ چیخ کے جیسے تم آپس میں دوسرے سے بات کرتے ہو اس طرح چیخ چیخ کر کے تم نبی سے بات نہ کرو کیوں؟ اَنْ تَحْبَتَ اَعْمَالُكُمْ اگر تم نے ایسا کیا اپنی آواز کو بلم کیا نبی پاک کے آوازِ مبارک پر تو تمہارے عامل برباد ہو جائیں گے تمہارے عامل کیا ہو جائیں گے؟ میرے بھائیو یہ آیتِ کریمہ جو پکھ لی تو بہت سارے صحیبِ اکرام جن کی فطری طور پر آواز بلم کی جیسے کہ تقلیق کے بعد ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں مونا تھوڑا دیرے بولو کان کا پردہ پھٹ جاتا لیکن مجبوری ہے ان کی آواز بنت تھی فطری تو خبر آگے اَنْ تَحْبَتَ اَعْمَالُكُمْ تو تمہارے عامل برباد نہ ہو جائیں نبی کی آواز سے ہونچی آواز میں بات کرو گے نبی سے ہونچی آواز میں بات کرو گے تو تمہارے عامل برباد ہوئے یہ نبی کا احلام ہے رب نے سکھایا ہے صحابہ میں سے کچھ صحابہ اکرام کی آواز بڑی بلد کی تیز کی تھی تو خبر آگے اَرَانَ 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 ہائے اللہ محلہ کو برباد ہو گیا میرے ساری محلتیں ساری نیکیاں ساری نبیالتیں برباد ہو گئیں کیونکہ میں نبی کے سامنے بلند آواز سے دوننے پر مجھوئے میری آواز تیز کی اللہ کے رسول نے بلایا یہ تمہارے لئے نہیں ہے بقایتِ خریمہ تمہارے لئے نہیں تمہارے عمر برباد ہے تمہیں تو شہادہ قصیب ہوگی تمہیں تو جنت ملے گی جنت کی خوشحبری سناتے ہیں میرے بھائیوں ساری ٹھیک ہے نبیالت کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس آیتِ کریمہ کو سمجھنے کے لئے قابلِ اعتماد تفسیر کی کتابیں جاتی پڑھیں گی مفسرین نے کیا لکھا آج نبی نہیں ہے زندہ نہیں ہے ہمارا یہ ایمان ہے چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے کیونکہ لوگ روٹ جائیں یہ ہمیں گوارہ ہے ہمارا رب اور ہمارا نبی اسے لگوٹ اللہ کے رسول کی موت ہو گئی آپ کا انتقال ہو گیا اور ہر ایک کو مرنا پیارے حبیب آج نہیں ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ اب نبی دنیا میں نہیں آسکتی ہے نہ ان کی روح آسکتی ہے اور نہ ان کا جسم آسکتی ہے جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے یہ مہتا ہے کہ نبی کی روحیں آتی ہیں اس کے حساب سے اس کے مبارم مجلسوں میں اور نبی کے حساب سے اس کی گھنگی مجلسوں میں بات سمجھئے گا یا نبی کا جسم آتا ہے وہ بیداتی ہے وہ بیداتی ہے وہ بیداتی ہے کیونکہ نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ مرنے کے بعد نہ دنیا میں کسی کی روح آسکتی ہے اور نہ کسی کا جسم آسکتا ہے نبی دنیا سے چلے گئے آپ اپنے قبر مبارک میں گئے اور برزخی زندگی زندہ ہے دنیاوی زندگی نہیں دنیاوی زندگی نہیں برزخی زندگی آپ اپنے قبر مبارک میں زیدہ ہے اللہ کی مرمتوں سے مکمل لطف ہندوز ہو رہا ہے جب پیانا پہتا ہوگی تو سب سے پہلے پیارے مصطفیٰ کی قبر مبارک ہٹے گی اور آپ اپنے قبر سے پھٹیں گے اس سے پہلے دنیا میں لیسے اب آج نبی نہیں ہے تو ہم عیسائیتِ قریبہ پر کسے عمل کریں گے اس میں کہا کہ نبی کی آواز پر آواز بلند نہ نبی کی آواز اس کو بھی کہا جائے گا جو آپ کے سامنے نبی نے کہا نبی نے جو حدیث اپنے مبارک سوان سے پرمایا ہے وہ بھی نبی کی آواز ہے آواز کی نہیں ہاں سادی بھائی جو نبی نے حدیث یا سنت جو اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہے یا آپ نے جو اپنے عمل مبارک سے کیا ہے وہ بھی نبی کی آواز ہے وہ بھی نبی کی آواز اب اس سے پتا چلا کہ جہاں نبی کی حدیث مل جائے نبی کی سنت مل جائے نبی کا عمل مل جائے ہمیں وہی سلندر کر دینا ہے سارے لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دینا ہے نبی کی حدیث کو نبی کی سنت کو نبی کے پیغام کو نبی کی عمل کو لے لینا ہے یہ اس آیتے قیمہ پر حمل ہے اور اگر کسی شخص نے کسی بھی شخص نے چاہے وہ عالم ہو یا مفتی ہو کوئی نہیں اگر کسی شخص نے نبی کی حدیث نبی کے عمل نبی کے فرمان کو چھوڑ کر اپنے اپنے اماموں کی باپ کو لے لیا اس کے عمل برباد ہو جائیں گے اس کے عمل کیا ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے مثال کے طور جلس سمجھے گا اللہ کے رسول آپ کے محبوب اور ابو بکر آپ کے محبوب کے محبوب صحیح بات ہے کہ نہیں اللہ کے رسول نے کہا ایسی بجھا دو کہا اللہ کے رسول نے ایسی بجھا دو حکم کیا مثال دے رہا ہوں کوئی سیجی سننے کے بعد یہ لگا ہے کہ وہاں بھی کیا بکرہ آئے مثال کہنا ہوں اللہ کے رسول اللہ کے رسول اکرم سے سننے کہا اللہ کے لانت یہودیوں پر نصرانیوں پر ان لوگوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ منا لیا اور یہ اللہ کے رسول کا فرمانا بفرز محال مثال کا طور پر ابو بکر جو محبوب رسول وہ کہیں کہ نہیں ہم اپنے نبی کے قبر پر ملے چھیلے کریں گے عبادت گاہ بنائیں گے کس کی بات کو آپ لینے گے ابو بکر محبوب رسول رسول کے کیا ہے محبوب کس کی بات کو آپ لینے نبی کی بات کو کی ابو بکر ازراتوں کی بات کو بولو بھائیو ایک بار زور سے بول دو یار کس کی بات پلو گے یہ ہے ایمان وما آتا اپنے رسول فخدو فبانا حکمان حفدو تو آتیو اللہ وآتیو رسول اللہ فرمائے اللہ اللہ کے تات کرو اور اپنے نبی کے تات کرو ولا تو بطلو عبالت نبی کی بخار فکر کر کے نبی کی سنت کو چھوڑ کے نبی کی حدیث کچھ کر کر کے اپنے عمل کو رائے گا اور برواد چنانچہ جس طرح بڈعاتی کا عمل برواد ہو رائے گا ایسے نبی کی سنت کو نبی کی حدیث کو چھوڑنے والا یا نبی کی حدیث پر نبی کی سنت پر نبی کے طریقے پر کسی بھی مفتے اور عالم اور عمام کی قول کو مقدم کرنے والے کا بھی عمل کیا ہو رائے گا اللہ محفوظ رکھے بتاتی جات کرنے سے اللہ دور رکھے نبی کی سنت کی مخالفت کرنے سے اللہ سارے ان لوگوں کو ہدایت دے جو نبی کی سنت اپنانے والوں کو غیر مقلق کہتے اللہ تقلید شخصی اور اندھی تقلید کرنے والوں کو ہدایت دے آنے اللہ تیسرا وہ عمل جس سے یا نہیں کہیں اور سمجھنے کی کوشت کہنے سے پہلے اس عمل کے ذکر کرنے سے پہلے میں اپنے اللہ وحدہ رسولی کے سارے نیک نعبوں اور اس کی ساری خوبیوں کے ذریعہ یہ دعا کہتا رب العالمین تو ہمیں ان لوگوں میں سنہ بنا جن کے اہاں یہ خامیہ اور خامیہ پائی جاتی ہیں اور ہمیں اس بدبختی سے دور ایک عمل میرے بھائیوں اب تک بڑا مزہ آ رہا تھا کیونکہ توحید اور شرک خلاف ہو رہا اور اس پر ہر ایمان والے کو مزہ آتا چاس نہیں ملتی مٹھاس ملتی کیونکہ ایمان کی مٹھاس سے بٹھے کسی چیز کی مکاس ذرا پڑھ گا بس ریجی تیسرا وہ عمل جس کی وجہ سے ساری نیکیاں ساری عبادتیں اقارت مجھائیں گی وہ ہے نماز کی گربری نماز کی گربری نماز کی گربری کا جو درہ سن کر کے حافظ اللہ صاحب مستو منگن ہو گئے نماز کی قیفیت کا طریقہ یعنی نبی کے نماز کی طریقہ جو نہیں نماز پڑھ اس کی نماز کے بارے میں سب سے بڑی گربری کیا ہو سکتی ہے نماز کی پابندی نہ کرنا نماز کو ان کے وقتوں میں نہ ادا کرنا نماز کی ادائیگی میں سستی اور لا پرواہی کرنا پورے رمضان بلک ڈالے پورے رمضان مسجدوں میں زرد بھر علباس پہن کر ہم پہنچے رہے دن بھر ہم نے روزہ رکھا ہوگو پیاز برداز کی چار بجے جس میں دھال ہو گیا مغرب کی ازان سنتے ہی افتار کیا بھوکے جس پیت میں کھانا آنے کے بعد ستھوڑی سی سستی اور لا خلا کی بام لگا دی عشاء کے اندر دن بھر کی خطاوط ہم نہ مجھ یاد کیے مغرب پڑھ کر آئے کے خطے ہارے تھے عشاء کی ازان ہوتے ہی ہم مجھ بھاگے اور پھر صرف چار رکھا عشاء ہی کی بیس رکھا یا گیارہ اور تیرہ رکھا یا اس سے زیادہ ہم نے تراویح بھی پڑا اور پھر آئے تھوڑا آرام کیے اُجھے سہری کھایا پھر کوئی زن بنا رہا میں بھاگے چلا گئے رمضان کے اندر یہ حال لیکن رمضان کے بعد اگر ہماری نماز بگڑ گئی رمضان کے بعد اگر ہماری نماز خراب ہو گئی اگر ہماری نماز بگڑ گئی تو میرے بھائیوں ساتھیوں فرمان رسول سنی اور فیصلہ لیجی کہ رمضان کی محلت باقی ہے کہ اقارت کو برباد ہو اور اگر اقارت ہونے کے اگرم قریب ہو گئے تو سنبھل جائیے سنبھل جائیے اللہ کے رسول نے فرمایا سنے تلمیدی کی روایت ہے اللہ مالوان رحمت اللہ نے سعی بن ماجہ میں اسے حسن غیل کی قرار دیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں بندے کا سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھ گج حساب کتاب ہوگی وہ نماز بندے کا حساب و کتاب سب سے پہلے عبادتوں کے معاملے میں نماز کے اگر اس کی نماز صحیح رہی تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا وہ نجات پا گیا اگر نماز صحیح رہی تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا اور یقیناً وہ نجات پا گیا اور نماز صحیح ہونے کا سب سے پہلا جو مطلب نکال جائے گا یعنی عدل اس نے نمازوں کی پابندی کی فرض نماز وں کی نماز کو اس طرح پرہ جس نبی نے پڑھنے کا حکم دیا اس کے شرطوں کے ساتھ اس کے رکھوں کے ساتھ اس کے واجبات کے ساتھ ان کے وقتوں کے ساتھ تو کامیاب ہوگی اللہ سن کر رحمان اگر تمہاری نماز صحیح ہے تو تم کامیاب ہوگئے تم نجاب پہ گئے وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسْبَتْ پر اگر نماز برباد ہو گئی نماز گربل ہو گئی اگر تو یقیناً وہ ہلاک ہو گیا وہ برباد ہو گیا وہ خسارہ اور مقصان اٹھانے والا محصہ ہو گیا سنا میرے بھائی اس ساتھ نماز کے بارے میں لا کرواہی نماز کے بارے میں سستی نماز کے حقوق کی نعدائی اس سے عمل برباد ہو جائے اسے سے اپنے ایمان پہ چانے نماز ہی کے ذریعہ انسان اپنے عمل پہ چانے اگر نماز کے بارے میں جو رب نے اتارا ہے اس پر ہمارا عمل ہے تو گویا ہمارا ایمان صحیح ہے اور اگر نماز غائب ہے تو ایمان کی بائی سن لو میرے بھائی اور ساتھی اگر پنج وقت نماز میں جو فرض رکھاتے ہیں انہیں کے ہم پابند نہیں ہیں تو ایمان ہم سے بہت دور ہے تو ہید ہم سے بہت دور ہے ہم معمی نہیں ہو سکتے بلکہ ہم مسلمان نہیں ہو سکتے اگر پنج وقت نماز کے فرض رکھات وں کے ہم پابند نہیں ہے اللہ ہم رضا کے لئے تو ہم کافروں میں شمال کی جائیں گے ہم ہندو میں شمال کی جائیں گے ہم یہودیوں اور رسلائیوں میں ہمارا شمال ہوگا گویا ہم غیر مسلموں میں شمال کے جائیں گے رب کے یہاں اور قرآن و حمیس بندہ کا حساب و کتاب ہوگا اس کی نماز کے بارے میں اگر نماز صحیح ہے تو کامیاب ہوگا اور اگر نماز اس کی گر پر خراب ہے تو وہ خزارہ اٹھانے وارہ میں سے ہوگا پھر اللہ کہے گا دیکھو پھر اللہ کہے گا دیکھو کیا میرے بندے کے پاس فرض کے علاوہ کیا میرے بندے کے پاس فرض کے علاوہ کچھ نفلیں ہیں کچھ سنتیں ہیں فرض ادا کیا فرض کے ادائیگی میں کوتا ہی رہ گئی کوئی کمی رہ گئی کب اللہ کہے گا کچھ نفل ہے اگر ہے تیسے پورا حرات ہو کر دو اس کے بعد سارے عمل کی بنیاد لہذا میرے بھائیو ساتھی اللہ کے جائے گی اپنے من کی پسند نماز نہ پڑھو جب پڑھ لیا اپنے من کی پسند جب جن کہا ماجی چلے گئے اور جب جن نہیں گئے دنیا کے ہر کام کو چھوڑ دو اللہ کے ماز میں نماز کا نہ چھوڑو نماز کی بڑی اہمیت ہے نماز کے ہر وقت کی اہمیت ہے اور کام کو برکے ہم سن لیں سہی بخاری اور سہی مسلم کے حدیث ہے اللہ کے رسول نے ایک نماز کے بارے میں فرمایا اللہ کو ہمارے سریعت کو بچا ہمارے معایم کو بچا لالالمی تو غفر الرحیم ہے جو کوتا ہی ہمیں باب فرما دیں اس سنو میں رکھائی اے اہل حدیث اے محابی اے سنی اے مسلم اے مومن سنو اپنے امام کی فرما کو اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے عمل برگا دی جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے عمل برگا دی اور برگا سن چکے ہیں کہ نماز صحیح ہے کامیابی مل گئی نجات مل گئی نماز خلاف ہوئی تو خلاف یہاں خصوصی دوفہ اللہ اس لئے اللہ نے فرما حافظ علی صلوات و صلات ال مست نمازوں کی حفاظت کرو اور بیچ والی نماز کی حفاظت کرو اور بیچ والی محمی طور پر یہ مخاطب کر کے حکم دیا حافظ علی صلوات نمازوں کی لگرانی کرو حساس کرو بچان کرو دیکھ دیکھ رکھ یہ حفاظت ہے کئی پس گئے تو پر یا نائے تو آئے بائیں اور اس حدیث میں ساپ مخانی شریف کی ہوایت مسلم شریف کی رویت اللہ اللہ ہمیں ہر نماز چھوٹے سما مخانی پانچ وقت نماز خرج ہے زہر پڑھ لیا اثر غائب مگر مسلم جگر پڑھ لیا فجر اللہ چار نماز پرنے سے کوئی مسلمان نہیں مانا جائے گا چار وقت نماز پرنے سے سن لیجئے کوئی مسلمان نہیں مانا جائے گا تین وقت نماز پرنے مسلمان مانا جائے گا عرب کے احطان میں کچھ بھی ہو نیشنال جی میں کچھ بھی ہو اور گاؤ اور مر کے ساتھ سے کچھ بھی ہو پانچ وقت کی نماز کی پر بندی کرنے والا ہی مسلمان مانا جائے تین اور دو اور چار کھڑے پڑے لیجئے والا جس نے عصر کی نماز ہو دی اس کا عمل برباد ہو گئے میرے بھائیو چون تھا وہ عمل جو اکسس اور یہ چیز سماج میں ہے کفر بھی ہے شب بھی ہے بدعات بھی ہے نماز کے بھائیو تیسری وہ چیز جس عمل رائے گا اور برباد ہو جائے گا میرے بھائیو ہتینی دیکھنی والوں کے پاس جانا اببو کے گھر چھو ہو گئی کوئی ڈالا چھوڑا کے لے گیا ابو پہنچ گئے کسی بیداتی کے پاس نام نکروانے غیب کی خبر مانون بننا ہوا بل ہی ہوا آیا غیب کی خبر آگئے ابو کے پاس کوئی حضرت جیت ان کے مرید ہے ابو ان کے ابو مرید نہیں ہے میں سمدھانے کے لئے اور سمدھانے کے لئے کہا ابو سمدھانا لیجیے کبر جیتا علیہ کے دیل میں اور بکر دیکھو میرے بیٹے کی ہتھ لے لی یہ کیا کہلے گا پندوا نے نجومی نے رملی نے ساہی نے جادو پہنچے دیکھا لگیر ایسی دو شادی کرے گا بہت ترقی کر گا کیونکہ پہنچ گئے گھر میں کوئی پریشانی آگئی بیوی پر جھٹکا پڑنے لگا کسی نے کہے گئے اس کو جادو ہے پہنچ گئے کسی بدبخت کے پاس مشرق کے پاس بدعقیدہ کے پاس گھاکنوں اور لجڑے کے پاس اس نے کہا ہاں ہاں فلا نے تمہارے بہت جادو کھرایا تو یہ طرح پہنچا پہنچا ہے غیب کی چیزیں جاننے والا ہے تو مرموحن صریف کیوں کہ چاہرے بمبلا صریف کون کارا پاکستان کا بھاملہ کرے گا انجوستان پر اور انجوستان کا بھاملہ کرے گا پاکستان پر یہ جانے لے کر اس کی طرح تجھے کونے نور رکھ لے جب نے آسوس میں غیب کی خبر دینے والوں کے پاس جانا اور ان کی جی ہوئی خبر کو سچ کارنا یہ وہ عمل ہے جس سے نیکیاں رائے گا اللہ کے رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم من عطا عرافن خسالہ عن شئی لم تقبل لہو صلاة العربعین رئیلہ جو کسی غیب کی خبر دینے بھوشواری غیب کی سوچنا دینے اندیکھ کی خبر دینے والے کے پاس غیب کی خبر دینے والے کے پاس عراف جادوگر نجوم کے پاس اور اس سے کسی چیز کے بھاجین مستعب بھی نظامت برنے پر دے گا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو اس کی چالیس دن کے نماز میں بھول ہوگی کتن دن کے چالیس دن کے چالیس دن کے نماز میں اگر یہ بات صحیح ہوگی تو اللہ کے رسول دھنکی دیتے ہیں تو اس کی چالیس دن کے نماز میں نہیں اور دوسری حدیث میں ہے فَصَدَّقَهُ مِمَا يَقُولْ فَقَدْ عَلْسِ فَقَدْ قَبْرَ بِمَا اُنْ سِلَا عَلَى محمد اور اس غیب کی خبر دینے والی باپ کو کی باپ کو اگر اس نے تصدیق کی پوچھتی کیا سکھ مانا تو اس نے اس دینِ اسلام کا انکار کیا جو نبی کریم سے سکھتا لیا یہاں گا میرے بھائی تو ساتھ ہو کبھی غیب کی خبر دینے والے سے نہ دوستی کرنا اور اگر کوئی شخص یہ دعا کرے کہ میں غیب کی خبر جانتا ہوں میں غیب جانتا ہوں وہ کافر ہے اللہ کے علا وقت کوئی غیب کی خبر نہیں جانتا غیب کے خزانوں کی ساری کی ساری کچیا اللہ وحدہو لا شہید کے پاس اللہ نے اپنے غیب کے خزانے کی کچی نہ کسی نبی کو دیا نہ کسی رسول کو دیا نہ کسی ولی کو دیا نہ کسی پیر کو دیا اور نہ کسی فقیر کو دیا نہ کسی شہید کو دیا نہ کسی خواجہ کو دیا اور نہ کسی غیب نواز کو دیا اور نہ کوئی خواجہ ہے اور نہ کوئی غریب نواز ہے اگر غریب نواز ہے تو غریبوں کا داتا ہاں کون ہے غریبوں کا لندہ اور مجاور ہے جو قبر اسمال کے تو میرے بھائیو یہ وہ گناہ ہے جسے عمل برباد ہو جائیں اور کیسے چاہتا وہ عمل جس سے نیکیاں برباد ہو جائیں گی وہ کیا ہے کسی پر ظلم و زیادتی کرنا اللہ عمروز ہے اللہ ظالم ہونے سے بچائے ظالموں سے بچائے مظلوم ہونے سے بچائے مظلوموں کی جائز بدل کرنے کی طورت آمین 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 نور بھائی بہت سو رہے ہیں آج دنبرگاڑی چلا ہے تو سو ہی نہیں ہو نہیں ہے نور بھائی اور پرگرام میں سو ہی رہے چاہو کرنا کرنے کے لئے میں نے ان کا نام لیا ہے میں سمجھے کہ وہ سو نہیں ہی آئے میرے بھائیو ساتھیو کبھی وقت ملا تو ضرور انشاءاللہ رزوزیہ میں پرگرام ہوں گا ظلم کے قبابداریاں ظلم کا انجام انہیرہ ظلم وہ گناہ جس سے سارا عمل بڑھا وہ کیسے سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو مخاطب لکھے فرمائے اتدرونہ من المفلس کیا تم لوگ جاتے ہو کہ تلدس مفلس غریب و مسکین کون ہے اللہ کے رسول کے صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہم میں تندس فقیر مختار مفلس اللہ وہ آدمی ہے جس کے پاس ریال نہ ہو ڈالر نہ ہو دینار نہ ہو روپیار پیسے نہ ہو یہ جواب سننے کے بعد اللہ کے رسول نے جواب دیا ظلم انسان کو مفلس بنا لیتا ہے دنیا میں بھی اور آفر اور ایک بات اور میں جملہ کو طرزہ پہ کوئر پکر ہوں آج سارے لوگ رو رہے ہیں چھانبین پہ رہے ہیں کی کیا وجہ ہے برک گلتی ہے تو بیچاری مسلمان سارے لوگ ہی کہہ رہے ہیں کہ مصر سوریا ایرہ ہندوستان پاکستان اور دنیا کے سارے خطے اردی پر مسلمان ہی جو مظلوم نظرہ رہا ہے حالانکہ اس کا ایک جواب ہے ہم ظالم ہو گئے اس نے اللہ کا یہ ہمارے ظلم کے کا بدلہ ہم اپنی اصلاح کر لیں ہم اپنے اولاد کی اصلاح کر لیں انشاءاللہ رزیز ساری چیزوں کی اصلاح ہو جائیں یہ نہ سمجھئے خباب رضی اللہ کو ظالموں نے ستایا تو ہزارتہ کسی گناہ پر ظلم کا بدلہ آزمائش کے طور پر ملا اللہ کے رسول وہ ہے وہ ہے جو قیامت کے دن رب ذو جلال کے دربار میں نماز لے کر آئے یعنی اس کے نماز کی پابندیاں ہو زکاة لے کر آئے رمضان کے روزے لے کر آئے کیا لے کر آئے ہماری امت کا مخلص وہ انسان ہے جو قیامت کے دن جبرم کے پاس پیش ہو تو اس کے پاس پندوقہ نماز کی عبادت نیکی اور اس کے پاس کیا ہو روزے اور اس کے پاس کیا ہو زکاة نماز روزہ ہج جو زکاة بھو سے نیکی لے کر آئے لیکن ساتھ میں اور کیا لے کر آئے نماز بھی ہے روزہ بھی ہے زکاة بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ظلم بھی لیکن یہ نمازی یہ روزے کا پاغن جزکار دینے والا قد ست بہار فلا کو گالی دیا فلا پہ تحمتیں لگائیں فلا کا مال نہ جائے اس طریقے سکھا لیا فلا کو قدل کر دیا فلا کو مار بھی تھا کیا لے کے آیا نماز روزہ سکا ہے نیکن ساتھ میں کیا لے کر کے آیا ظلم کسی کو گالی کسی پہ تحمت لگائی کسی کا برا چاہا کسی کی غیبت کی کسی سے کینہ رکھا کسی کو نقصان پہنچا کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہڑکے کھا لیا کسی کو قتل کیا یا کسی کو قتل کروائے ظلم ہے کی نہیں ہے تو کیا ہوگا اس ظالم کی نیکیاں اٹھا کر کے اس کے مظلوم کو دی دی جائی گی نیکیاں جب ظالم کی اٹھا کے مظلوم کو دے دی گئی تو نیکیوں سے خالی ہو گیا کی نہیں ہو گیا اس کے ظلم نے اس کی نیکیاں کو گھٹا دیا کی نہیں گھٹا اور اگر اس کی نیکیوں سے اس کے ظلم کا بغلا پورا سنے میں بہت تو ظلم یہ نیکیوں کو کھا لیتا ہے میرے بھائیوں ساتھیوں لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ ہمیں ظلم سے بچائے اور ظالموں سے بچائے اللہ ہمیں عدل صاف ہنے والا بنائے آمین اللہ بلانی نیکیوں کو برباد کرنے والا ایک دنا بیان کر کے میں زنا کرنا وغیر ایک چیز اور بتا رہا ہوں چھپ چھپ کے برائیہ کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں سامنے ہے تو حضرت جی ناشا اللہ سبحان اللہ الحمد اللہ نماز میں جا رہے ہیں عمرے پہ جا رہے ہیں صدقہ تو خیرات کریں دودھ کے دھلے اور ہزار کے لکینے بنے ہوئی آئے با سب کے سامنے ہے تو بنے دھین کے بڑے پابن اللہ کی شریعت کے بڑے پابن لیکن جب پردے میں ہوتے ہیں جہاں اللہ کے لاوے کوئی نہیں دیکھتا تو اللہ کی حرام چیزوں کو کرتے چھپ چھپ کے برائیہ کرنے والے کوئی کہا دے گا میرے بھالیوں ساتھ رب نے حکم دیا ہے چلوت ہو یا خلوت بھیر ہو یا تنہائی اندھیرہ ہو یا اوزالہ اکیلے ہو یا لوگوں کے ساتھ زمین کے تہ میں ہو سمندر کے پانی میں ہو زمین کے اوپر ہو جس حالت میں بھی رو ہر وقت اب سامنے تو لوگوں کے سامنے رمضان کے محور میں حج کے محور میں عملے کے سفر میں ہم ڈیرتے ہیں رب سے ساری پابندی اور جم گئے اکیلے روم میں ہے نہیں وہاں کوئی سوائے اللہ کے سارے گناہ کرنے لگتے ہیں جن گناہوں کو دوسروں کے سامنے کرتے ہوئے یا تو ہم ڈیرتے ہیں یا ہم لجاتے اور سرماتے ہیں ایسے آدمی کا بھی عمل برباد ہے اس کو یہ کہا جائے من میں آن بغل میں چھو ہے نا اسی کو کہا جائے گا کہ اوپر سے اللہ اللہ اور اندر سے زبعہ ہجنے کے لئے میرے اللہ محفوظ رکھے اللہ تعالی تو وحدہ حول آشریق ہے تو ہمارے دلوں کی بھیدوں کو جانتا ہے تو میرے دل کی سچائی کو جانتا ہے رب العالمین ہم تجھ سے اپنے لئے اپنی زدیت کے لئے اپنے بھائیوں کے لئے سارے مسلمانوں کے لئے فریاد اور دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جس طرح تو کرنا گناہوں کے برماغی کا سبب ہے اللہ کے رسول احمد سے فرمایا قیامت دن روز قیامت میرے امت کے کچھ ایسے لوگ لائے جائیں گے جن کے پاس تہامہ سفید پہاڑ برابر نیکیاں ہوگی تہامہ کا جو درہ پہاڑ ہے اس کے برابر ان کے پاس نیکیاں ہوگی لیکن اللہ تعالی اسے ان کی نیکیوں کو خصو خاص کر دے جس طرح پانی کے اوپر تنکے بہتے ہیں اوڑے اور کرپر بہتے ہیں تہامہ پہاڑ کے برابر ان کی عبادتوں کو ان کی نیکیوں کو اللہ تعالی خصو خاص کی طرح کر دے گا پانی پر تنکہ بہتا اس کی کوئی حقیقت اور کوئی بزم نہیں ہوتا تو اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ایسے کچھ لوگ ہوگے جو آئیں گے ربی جلال کے پاس تیام اور ان کے پاس ان کے نیکیہ جب آپ دیکھیں گے تو ان کے نیکیہ تہامہ کے پہاڑ کے برابر ہوں گی لیکن اللہ تعالی انہیں حلق برابر کر تیمکے کے برابر کر دے گا حاضر خدمت پوچ بیٹھیں اے آکھو اے پیارے حبیب صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مجھے بتلا دی وہ کون لوگ ہوں گے کون اتغی منحوس نسم کے لوگ ہوں گے کہ ان کے پاس نیکیہ ہوں گی لیکن ان کے نیکیوں کو خاص و خاص پہ برابر کر دیا جائے گا بتا دیجئے اللہ کے رسول ان کے پہچان تاکہ ہم بھی انہی لوگوں میں اسے نہ ہو جائے یا ہمارا عمل میں انہی لوگوں میں اسے نہ ہو جائے اور ہماری رتی کی نیکی حیلہ تو برباد ہو جائے اللہ کے رسول اقام صلی اللہ کہا وہ تمہارے بھائی ہوں گے تمہارے بھائی ہوں گے تمہارے ہی چمرے کے ہوں گے وہ راتوں میں ویسے ہی عبادت کریں گے جیسے تم لوگ راتوں میں عبادت کرتے تحدث گزار ہوں گے نسلوں کے پامند ہوں گے راتوں کو نماز کے حال میں گزارنے والے ہوگئے وہ تمہارے بھائی ہوں گے تمہارے چمرے ہی کے ہوں گے تو اللہ کی حرام کرنا چیزوں کو انجام دیتے ہوئے اللہ کی روکی ہوئی چیزوں کو انجام دیتے ہوئے اللہ کے چراغاں میں چھکے سے آکھے چلتے ہوئے تو میرے بھائیوں ساتھیوں یہ بات جانے رکھیں اللہ تعالی ان ساری چیزوں کو جانتا ہے جو آسمان سے زمین پر کرتی ہے جو زمین کے جانتا ہے آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے اللہ تعالی ساری چیزوں کو جانتا ہے جو چیزیں ہمارے سینے کندر چھپی ہوئی ہے اللہ ہر سکن ہر رمحہ اپنے ان کے ساتھ اپنے پڑک کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے اللہ سے چھپ کر کے ہم کوئی گناہ نہیں کچھتے مجھنے میں ہم بچتے ہو اور تنہائی میں جا کر کے وہی حرام اور ناجائز کام کر چھپ چھپ کے گرائی کرنے سے ہمارے عمل برباد ہو جائیں گے اسی طرح میرے بھائیو والدین کیے نافرمانی کرنے سے ہمارے عمل برباد ہو جائیں گے صلح رحمی رشتنات کرنے سے عمل برباد ہو جائیں گے احسان کر کے احسان جتلانے سے عمل برباد ہو جائیں گے کسی مومن مسلمان کو قدر کرنے سے عمل برباد ہو جائیں گے میرے بھائی کسی مسلمان سے باتچیت کاٹنے سے ہمارے عمل برماد ہو جائیں گے اگر ہمارا کسی مسلمان بھائی سے کسی نفرت اور عداو کے دسمنے اور حسد وجہ سے باتچیت بند ہے تو یاد رکھیں تو یا اللہ محفوظ رکھے کہ ہر پیر کو اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھونے جاتے ہیں اور سب کو پخص دیا جاتا ہے ہر پیر یعنی مندے کو اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھونے بہتے ہیں اور ہر سب کو مرد دیا جاتا ہے سوائے اس کے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اور سوائے اس کے جس نے اپنے بھائی سے باتچیت با حق برم کیا ہے میرے بھائی ساتھیوں اسی طریقے سے میرے بھائی ساتھیوں اور بہت سارے عمال ہیں تو جس طرح نیکیاں کرنا بہت ضروری ہے اور آسان دکھ دیرے ہیں اس طرح میرے بھائی و نیکیوں کی حفاظت بننا بہت ضروری ہے اور یہ کچھن بھی نیکیاں کرنا قدر آسان ہے لیکن نیکیوں کی حفاظت بننا بہت کچھن ہے یہاں شیطان جو پیرا بیکھا ہوا ہے کیا کو بیکھا ہوا ہے شیطانی صفت سماج اور معاشرہ اور انسان ہماری نیکیوں کو برباد کرنے کے لئے بیکا کیا رہا ہے ہمارا نفس اممالہ ہماری نیکیوں پر پردہ ہماری نیکیوں کو برباد کرنے کے لئے ہमیں اکسارہ لہٰٰہ اللہ سے توفیق مانتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کی ان عبادتوں کی باقندی کرو جن عبادتوں کا ٹرمہ ہمارے فرز اور وات�ih میں ہے اور ان عبادتوں کی حفاظت کو جلانی کرو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے برائے جو نیکیوں کرنے والے ہیں رب رضا الہی کے خاتین اور اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہمارے عمل کی حفاظت فرماؤں ہمارے عقیدے کی حفاظت فرماؤں ہمارے ایمان کی حفاظت فرماؤں حلال عالمین عملوں کو برمان کرنے والے عقیدے اور عمل اخلاق و عملات سے تو ہمیں دور رکھیں اور جب اس دنیا سے اٹھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور نیکیوں کے ساتھ اٹھا تو یہی دعاوں کو سنے والا اور قبول کرنے والا ہے اب آخیر میں کھانے سے پہلے ہم گزارش کریں گے اپنے پیارے بھائی جناب مستقص صاحب سے کہ وہ آئیں اور سورہ فاتحہ سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سبی خوبی سبی تاریف ہے قلعہ سوزے بہت سبی خوبی سبی تاریف ہے اللہ سوزے بہت مزرگی ہے اسی آقا اے آئی جا سوزے بہت وہ ہے سارے جہانوں کا خداے بر ترعبالا وہ ہے سارے جہانوں کا خداے بر ترعبالا برابر ساری مخلوقات کا ہے پال دے والا اللہ بہت ہی مہرباہ ہے وہ بڑا ہی میرہ بہت ہی مہرباہ ہی وہ بڑا ہی مہربا ہے وہ صدا رحمت خشا رحمت خشا رحمت خشا ہے وہ وہی روز قیامت کا اکیلا حکوم را ہوگا وہی روز قیامت کا اکیلا حکوم را ہوگا کسی کا مشورہ ہوگا نہ کوئی در میان ہوگا کسی کا مشورہ ہوگا نہ کوئی در میان ہوگا خدا بندہ تیرے آگے ہم اکنا سر جھکاتے ہیں ایا کا نعبد و ایا کا نستعید خدا بندہ تیرے آگے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں تجھی کو پوچھتے ہیں بس تجھی سے لوگ لگاتے ہیں خدا بندہ تجھی سے چاہتے ہیں ہم مددگاری خدا بندہ تجھی سے چاہتے ہیں ہم مددگاری تجھے آتی ہے اپنی آرز بندوں کی دلداری دکھا دے ہم کسی دھی راہ سی دھی راہ پر لے چل دکھا دے ہم کسی دھی راہ سی دھی راہ پر لے چل جنہیں تو نے نوازا ہے انہیں کی راہ پر لے چل جنہیں تو نے نوازا ہے انہیں کی راہ پر لے چل نون کی راہ پر لے چل بھٹ کر رہے گئے ہیں جو نون کی راہ پر لے چل بھٹ کر رہے گئے ہیں جو ملما کی طرح چم کے چام کر رہے گئے ہیں جو ملما کی طرح چم کے چام کر رہے گئے ہیں